اسلام علیکم لائف سٹائل ویچ صاحبہ میں آپ سب کو صاحبہ کا سلام اور جیسے جیسے میرے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں اور مجھے پیارے پیارے کمنٹس مل رہے ہیں ویسے ویسے آپ کا اور میرا رشتہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور پیار بھرا کرنے کے لیے اور اپنائیت کو اور اپنانے کے لیے میں نے آج سوچا کہ میں اپنی بچپن کی کچھ یادیں اپنی ایک آبم تھی آبم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو میں تصویریں آپ سے اب شیئر کر رہی ہوں اپنے بچپن کی یہ کہیں میں اپنی کسی خالہ کے گھر سے لائی ہوں کسی مامو کے گھر سے لائی ہوں امی کے گھر سے لائی ہوں تو یہ فیلہ آبم میں نہیں ہے باقی جو میں آپ سے تصویریں شیئر کروں گی آگے کی وہ سب آبمز میں ہیں تو شروع کرتے ہیں بچپن کی پہلی میری تصویر میری پہلی سالگرہ یہ دیکھیں جی یہ میری پہلی سالگرہ ہے میری مدر ساتھ ہیں اور میری خالہ ساتھ ہیں اور یہ جو گفٹ آپ سارے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک اور تصویر تھی جو کہ مجھے ملی نہیں اس میں میں اتنی ساری ڈالز مینہ مجھے بٹھایا ہوا ہے اور وہ بہت سارے گفٹ ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس وقت میڈم نشو میری جو مدر ہیں ان کا ظاہر ہے بھوم پیریڈ تھا وہ کام کر رہی تھی سپر سٹار ہیں اور اس وقت تو بہت زیادہ مطلب کام کر رہی تھی وہ تو سب ہی میری برتھرے پہ آئے اور سب کی طرح سے بہت سارے گفٹ ملے مجھے میری امی بتاتی ہیں کہ اس وقت یعنی کے لیٹ سیونٹیز میں میڈم نور جہاں وہ بھی مجھے دیکھنے آئی تھی اور انہوں نے مجھے اس وقت کافی مطلب پتہ نہیں ٹوئنٹی فائف تھاؤزنڈ دیا تھا اس وقت سوچیں سوچیں ذرا اس میں گاڑی آ جاتی اور اس کے علاوہ وحید مراد صاحب ندیم صاحب میڈم بابرا یہ سب لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے میں مطلب بچپن سے ہی آپ دیکھنے میں سٹار ہوں اور نہیں سٹار کے جو بچے ہوتے وہ بھی پھر سٹار ہی بن جاتے ہیں بچپن سے ہی ان کے دماغ خراب ہوتے ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا میرا اتنا کوئی دماغ خراب نہیں ہوا اچھا یہ میری پہلی سالگیرہ کی تصویر ہے میری سالگیرہ فیملی میں اکثر بہت ایک بڑا ایونٹ ہوتی تھی کہ جی میری سالگیرہ آ رہی ہے سالگیرہ آ رہی ہے میری ڈیٹ آف برت ہے فیفت آگست پانچ آگست کو میری سالگیرہ ہوتی تھی اور اس وقت موسم بھی بہت گندہ ہوتا تھا کیونکہ برسات کا موسم ہوتا تھا گرمی ہوتی تھی تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہالز وغیرہ کا اتنا فیشن بھی نہیں تھا لیکن وہ باہر جو ٹینٹ وینٹ لگا کے اور پنکھے لگا کے تو اس وقت میری سالگیرہ اس زمانے کے لحاظ سے کیٹرنگ ویٹرنگ کر کے جو بھی سالگیرہ اچھی گرینڈ ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو اس طرح اس طرح سالگیرہیں سادھی ہوتی گئیں تو یہ تھی میری بچپن کی پہلی سالگیرہ کی تصویر اچھا جی اب آگے آ جائیے یہ ایک تصویر ملی مجھے پتہ نہیں کہاں سے ملی کس مامو یا خالہ کے گھر سے ملی ہے تو یہ میں اٹھا لائی میں نے کہا یہ میری تصویر ہے مجھے دے دو یہ میری نانیم ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جس کا نام ہے آئیشہ اب اگر اس نے یہ تصویر دیکھ لی مجھے بہت نراض ہوگی کہ یہ میری تصویر کیوں دکھائیے لوگوں کو اور یہ میں ہوں یہ دیکھیں جی آگے جو میرا کٹ ہے بی بی کٹ یہ مجھے اس وقت اچھا نہیں لگ رہا اس وقت شاید اچھا لگتا ہوگا یہ ظاہر ہے بڑے پکڑ کے جو کٹ کرواتے تھے جس طرح کے بال کٹواتے تھے اس وقت ہم کٹوالیا کرتے تھے تو بڑے ہو کے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو ظاہرہ پھر سٹائل آ جاتے ہیں نخرے ہو جاتے ہیں یہ ہم نے تصویر بنوائی تھی نانی کے ساتھ میں نے اور میری بہن نے اچھا جی آپ آگے آ جائیں یہ تصویر ہے کراچی کراچی کی ہم کچھ سال کراچی میں بھی رہے میرا بہت بچپن تھا مطلب اس میں میں کینڈلز گن سکتی ہوں میرا خلا ہے شاید سات آٹھ سال کی ہوں گی اور میرا کےک دیکھ لیں اس میں گٹار شیپ کا میرا کےک بنا ہوا ہے اور اس وقت برث ڈیس پہ یہ بھی ہوتا تھا یہ ایک ہائی ٹی ٹائپ ہوتی تھی فروٹ چارٹ بنا لی سموسے بنا لیے سینڈوچز بنا لیے اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی فرینچ فرائز بنا لیے تو اس طرح بھی لوگ برث ڈیس سیلیبریٹ کرتے تھے پتہ نہیں اب کرتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اب تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بس یا بار بی کی ہو جاتا ہے یا بچے ہمارے بڑے ہیں تو وہ فرینڈز کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر فرینڈز کے ساتھ ہی خوش ہوتے ہیں تو یہ میری ساتویں یا آٹھویں برث ڈیس اور یہ کچھ فیملی کے لوگ ہیں جو ان میں سے کچھ لوگ تو اب نہیں ہیں اس دنیا میں یہ میری مدر ہے پنک ساڑی میں ساڑی بہت پہنتی تھی یہ ریمبو ساپ بھی آگئے بچپن میں میں ایسی ہوتی تھی ایک تو ریکارڈگ ہوتی ہے میری ریکارڈگ میں آپ کیوں آ جاتے ہیں یہ بتائیں اچھا یہ ایک اور برث ڈی ہے میری دیکھیں میں دکھا رہی ہوں میری برث ڈی بڑی گرینڈ ہوتی تھی اب تک مجھے کچھ کچھ یاد ہے جو بہت زیادہ چھوٹی تھی وہ نہیں یاد دیکن یہ والی کچھ کچھ یاد ہے اور تصویریں دیکھیں میں کیسی ڈھونڈ کے نکال کے لائی ہوں یہ دیکھیں یہ تین منزلہ کےک بنا ہے اور یہ پیچھے بہت ہی یہ میری مدر کی فرینڈز ہیں ادھر بھی میری امی نے ساڑھی پہنی ہوئی ہے ساڑھی بہت زیادہ پہنتی تھی وہ پہلے ساڑھی بہت زیادہ ان ہوتی تھی اس زمانے میں اچھا یہ بھی وہی تصویر نکل آئی یہ اور یہ مجھے یہ جس ہماری ایک ممانی ہوتی تھی یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں گلاب کے یہ انہوں نے میرے ماتھے پر لگایا تھا یہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور اب بھی میں وہ تصویریں دیکھ کے بہت چڑھتی ہوں کہ یہ کس نے لگائے تھے بڑی زیادتی کی ہے اچھی بھلی یہ کیا مطلب کیا فیشن تھا بس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی چلو خیر بہرحال اچھی یادیں ہیں اچھا یہ اسی بردے کے بعد کی تصویر ہے جب گیسٹ چلے گئے تھے یہ ہمارے دو بہت پرانے اور بہت وفادار ملازم تھے یہ یہ ہمارے ان کا نام تھا صدا کر ان کا نام تھا اقبال یہ ہمارے ڈرائیور تھے یہ میری بہن ہے چھوٹی اور یہ میں ہوں اور میں نے یہ دیکھے کراچی میں تھے یہ کراچی کی تصویر ہے اس میں میں نے ہیدرابادی سوٹ پینا ہوا ہے وہاں سے ملتا تھا ہیدرابادی سوٹ یہ بھی بردے کے گیسٹ کے جانے کے بعد کی تصویر ہے اور یہ جو کرسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چنیوٹی کرسی ہے یا اسے کیا کہتے ہیں تو یہ میں اس وقت بچپن سے اپنے آپ کو میں وہ سمجھ دی تھی کہ میں بہت ہی کوئی مہرانی ہوں مہرانی نا ایک نام رکھا ہوا تھا میں نے مہرانی جوشا پتہ نہیں کیا نام تھا میرے بچپن سے زہن میں مہرانی جوشا اور اب تک میں ہستی ہوں اور مجھے ریمبو صاحب اور میری ممی بھی چھیڑتے ہیں کہ یہ کیا تم نے نام رکھا ہوا تھا اور میں بچپن میں سر پہ بہت سارے دوپٹے لگا کے اور پیچھے تک وہ دوپٹے جاتے تھے امی کی شوٹنگز کے دوپٹے ہوتے تھے اور وگز ہوتی تھی اکثر لمبے بالوں کی وگ لگا کے میں نے اور میری سسٹر نے تو سر پہ دوپٹا لگا کے پیچھے تک وہ دوپٹا جاتا تھا دو تین دوپٹے باندھ لیتے تھے تا کہ وہ پیچھے تک جائے اور پھر ہم شہزادیاں بنتی تھی مہرانیاں بنتی تھی بس یہ کوئین بننے کا شوق تھا مہرانی سمجھ رہی ہوں اچھا جی یہ تصویر آگئی ہے یہ ہم پکنک کے لئے گئے تھے سوات سوات نران کاغان ہم بچون میں اپنی امی کے ساتھ اپنے اببو کے ساتھ بہت زیادہ جایا کرتے تھے یہ تب کی تصویر ہے اور اس میں بھی ذرا آپ میرا فیشن دیکھ لیں جینز بینز اور یہ تصویر یہ تصویر یہ میری امی کا ڈریسنگ ٹیبل ہے جس میں میں اور میری سسٹر نا میک اپ ویک اپ کر کے اور تصویریں بنوا لیا کرتے تھے تب تو کیمرے دوسرے ہوتے تھے تو یہ جو پیچھے ڈال دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری ڈال ہے اور اس میں میں نے بڑا اپنا ایک ایک ایکشن بنایا ہے کیونکہ بچپنے میں میں مادھوری کی فین ہوتی تھی تو یہ میں اپنے آپ کو اس وقت مادھوری دکھشت سمجھ رہی ہوں بہت زیادہ یہ بھی سواد کی تصویر ہے اچھا یہ یہ ایک تصویر ہے میرے سکول کی یہ ساتھ میری ٹیچرز ہیں اور یہ پیچھے میری دو فرنڈز ہیں ایک کا نام سمن ہے اور ایک کا نام شازیہ یہ اب تک میں ان سے ملاقات تو تھوڑی کم ہوتی ہے سمن سے زیادہ ہوتی ہے شازیہ سے کم ہوتی ہے اور اب تک مطلب ہے میں ملتی ہوں ان سے بات چیت کرتی ہوں تو یہ میری ایک تصویر ہے یہ میری نائنٹھ کلاس کی تصویر ہے اس کے یعنی کہ اس کے ایک سال بعد ٹینٹھ کلاس میں میں موویز میں آ گئی تھی تو یہ میری اور یہ یہ ہے ہمارا فیئر ویل پارٹی تھی پھر آپ آ گئے ہیں یہ فیئر ویل پارٹی کی تصویر سر یہ بھلی فیئر ویل پارٹی کی تصویر ہے یہ شازیہ یہ سمن یہ میری ٹیچر ان کا نام درکشندہ یا رکشندہ شاید ہوتا تھا یاد آ گیا مجھے ایسا ہی کچھ نام تھا یہ میں شازیہ سمن سے پوچھوں گی کہ نام کیا تھا ان کا ان کو یاد ہوگا چلے جی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریمبل صاحب تشریف لارے ہیں کیونکہ ان کو چین نہیں آ رہا کیمرے کے پیچھے وہ بیچ میں ضرور آتے ہیں اچھا یہ بھی وہی تصویر ہے اچھا یہ یہ بھی فیئر ویل کی یہ 10th کی فیر ویل پارٹی ہے وہ 9th کی تھی وہ 10th کی جو ہمیں ملی تھی وہ ہم نے دی تھی 10th کو سٹائل دیکھیں آپ میرا یہ بڑا اس وقت کا سٹائلیش دریس تھا بیگی شر تھی اور شورٹ شر تھی اور میرا انداز بھی دیکھ لیں کہ کیسا تھا کہ بچپن سے یہ ایک ہیرون تھی میرے اندر اچھا یہاں میں ایک واقعہ اور میں بھول گئی کہ میں نے اپنی 9th کلاس میں لڑکیوں کا سکول تھا گل سکول تھا تو میں نے فیر ویل پارٹی پہ میں نے ایک دانس کیا تھا اور ہمارا ایک حال ہوتا تھا وہ بقاعدہ پورا حال تھا اور اس میں میں نے مادھوری کا فینی مادھوری کی ہوتی تھی تو اس میں میں نے گانا کیا تھا ایک دو تین ایک دو تین گانا کیا تھا تو مجھے اس کے بعد جب وہ میں کر کے نکلی اتنی کلاپ اتنی کلاپ اور اس کے بعد وہاں سے ہی لڑکیوں نے میرا آٹوگراف لینا شروع کیا کیونکہ فیر ویل پارٹی تھی لڑکیاں کیمرے بھی لائی ہوئی تھی تو میرے ساتھ تصویریں بنوائی لوگوں نے تب میں اپنی سکول کی سٹار بچمن سہی بن گئی تھی یعنی کہ میرے اندر ایک ہیرون پہلے سہی موجود تھی اور اس وقت میرے آٹوگراف بھی لیے گئے یہ مجھے بات ابھی تک یاد ہے اس وقت کسی ایک لڑکی نے کوئی ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں اسے بہت مانگتی رہی بہت مانگتی رہی اگر وہ مجھے دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں وہ کبھی میرے ساتھ ویڈیو مجھے آ کے وہ دے دیں کسی طرح تو میں آپ کو بتاؤں گے میں سچ کہہ رہی ہوں جھوڑ بولنے اس میں بات ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی اس نے مطلب اتنی زیادہ میری ایک دم وہاں سے فین فالنگ ہو گئی سکول میں سکول کی سٹار میں بن گئی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مطلب میرے لیے جب میں موویز میں آ گئی تو یہ آٹوگراف دینا یہ تصویریں بنوانا تو مجھے کوئی اتنا انوکھا کام نہیں لگا تو تب سے ہی مجھے شوق ہوا کہ جب مطلب فیمس ہو جائے تو آپ کو اتنا پیار کیا جاتا ہے آپ کے آٹوگراف لیا جاتا ہے آپ سے تصویریں بنتی ہیں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور تب ہی میں کافی فیمس ہو گئی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ فیم جو ہے وہ بچپن سے ہی فیلموں میں آنے سے پہلے ہی میرے نصیب میں تھا اور اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا تو آج آپ لوگوں نے میری باتیں سنی بچپن کی کچھ باتیں سنی کچھ باتیں میں ایسی ہے جو تو میں کسی دن اپنی مدر سے کاؤں گی کہ وہ اپنا انٹرویو دیں اور میں ان کا انٹرویو کروں گی اور میری بچپن کی کچھ باتیں بلکہ کچھ حرکتیں وہ بتائیں گی کہ میں کیا گیا کرتی تھی کیسے کیسے تنگ کرتی تھی ویسے میں اتنا تنگ نہیں کرتی تھی میں چپ چاپ سا بچہ تھی اتنا تنگ نہیں کرتی تھی لیکن غصہ آ جائے تو پھر میں اپنی بات منوا کر چھوڑتی تھی تو یہ باتیں کچھ باتیں میں اپنی مدر کے ساتھ آپ کے ساتھ ان کا انٹرویو کروں گی وہ شیئر کروں گی اور اس کے بعد جو آپ میری اگلی ویڈیو دیکھیں گے اس میں دیکھیں میں کون سی اپنی ایلبم لے کر آتی ہوں اس میں کون سا میں اپنا یعنی یہ تو بچمن کا دور تھا اب میں نو جوانی کا یعنی ٹین ایج ٹین ایج کا دور جو جو میرا فلموں میں تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میری جتنی بھی ہٹ موویز ہیں ان کی بھی تصویریں میرے پاس اب تک ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پڑی ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کچھ واقعات جو مزے مزے کے واقعات ہیں جو مجھے یاد ہیں ابھی تک ذہن پر نقش ہیں وہ ضرور آپ کو بتاؤں گی اور دیکھتے رہیے لائف سٹائل ویڈ صاحبہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی